مغیرہ میری 35 پلس عمر ہے آپ بھی ماشاء اللہ 30 میں انٹر ہو گئے ہیں تو آپ بھی اپنی لائف کو if you go back and see ہم نے کچھ جوانی میں دعائیں مانگی ہوئی ہیں کچھ ہم نے study کے دوران دعائیں مانگی ہوئی ہیں grades کی میں نے css جب کیا اس کی دعا بہت مانگی کہ اللہ میرا css کلیر کروا دے ایک بار ہوا بھی لیکن یہ کہ ظاہر ہے بڑا tough competition ہوتا ہے location نہیں ہوئی تو now when i look back مجھے اللہ نے understanding یہ دے دی ہے الحمدللہ کہ اچھا ہوا وہ دعائیں قبول نہیں ہیں and where i am right now الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین جیسے وہ depression کی دعا میں مغیرہ بھائی آتا ہے نا کہ اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں آپ کی جو تقدیر ہے میرے بارے میں وہ عدل ہے تو واقعی انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نہ کہ جو جو میری دعا نہیں قبول ہوئی تو کہے گا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی الحمدللہ اور اللہ نے وہ قبول کسی اور طرح سے کی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو compensate کیا میں آپ کو اس کو بتکے مطلب حدیث بھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں آپ بعد مکمل کر لیں بالکل تو یہ آپ حدیث بھی سنا دیں اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ proper عداب technical عداب جیسے حمد پہلے کی جائے step number one پھر درودِ ابراہیمی کیونکہ دعا اٹک جاتی ہے درود نہ بھیجا جائے درودِ ابراہیمی پڑھنا یا چھوٹے والا بھی اللہ مسلی ورسلی اللہ نبینا محمد یہ کچھ لوگوں کے سوالات اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار اور پھر دعائیں تو یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ وہ بات میں ہی کر لیتا ہوں کہ سب سے important بات یہ دعا کی قبولیت کا مفہوم کیا ہے اور میں ہمارے جو ہمارے پیارے استاز شیخ انس ہیں ان کی ہمیں بات انشاءاللہ وضاحت کروں گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے اور اس طرح سے قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہے یعنی اپنے ریلیشنز کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ خراب کرنے کے بارے میں دعا نہیں ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے لیکن تین طرح سے ایک تو یہ ہے ایک تو اس کی جو دعوت ہے جو دعا ہے اس کو اللہ فوراں قبول کر لیتا ہے یعنی جو مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے جو مانگ رہا ہے مجھے اسپیسیوی کی چیز ہے اس کو مل جاتا ہے دوسرا جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتا ہے یعنی وہ چیز تو نہیں دیتے دعا قبول ہے یعنی قبولیت کی کچھ ٹائپس ہیں کس طرح اللہ قبول کرتے ہیں اللہ اس سے اس جیسا کوئی حام ہے اس کو دور کر دیتے ہیں اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ حام بھی تو دور نہیں کرتے حام تو دور نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لئے آخرت کے لئے سٹور کر لیتے ہیں یہ مثالیں ہیں تو شیخ انس ہمارے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرڈر ہے اور وہ کہتے ہیں آرڈر یہ ہے کہ سب سے دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ لویسٹ فارم یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے اور وہ کہتے ہیں اللہ کی سب سے کم یعنی سب سے چھوٹی نعمت ہے نعمت ہے اللہ کی اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی لیکن انسان سے ایک حام دور ہو رہا ہے انسان سے اگر انسان کو یہ option ملے کہ there is a harm that you have to suffer or there is a benefit that you can take and you have to choose between them ہر بندہ کس چیز کو چوز کرے گا کہ حام آوائیڈ ہو جائے حام آوائیڈ بالکل سائکولوجی ہے یعنی جلب المنفع ودف رب دار پورا یہ concept ہمارے دین کے اندر ہمیشہ جو ہے نا evil کو deter کرنا prefer کیا جاتا ہے over any acquisition of any benefits یہ دنیا کا اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ گاڑی مانگ رہا ہے اللہ سے اب اللہ کو بتا ہے کہ اس گاڑی کے بعد اس کا accident ہونا ہے اب ایک بندہ کہتا ہے چلے جی میں accident قبول کرلوں گا لیکن مجھے گاڑی مل جائے کبھی کوئی نہیں کرے گا ایک بندے کو بتا چلے جائے نا میں accident ہونا ہو کہے گا میں کبھی نہ لو سمجھ رہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس جیسی ایک شر کو اس سے دور کر دیں جو اس کی بظاہر اب وہ دعا یعنی دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا نا یعنی وہ دعا اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں شر دور کر دیتا ہوں یہ چیز نہیں دیتا اس کے بغیر تو رہ لے گا لیکن یہ اس کے بغیر یہ اس کے لئے اور تیسری جی شیخ انس کہتے ہیں کہ وہ تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ دنیا میں تو انسان کو نہیں دیتے اور آخرت میں دیتے ہیں اور علی بھئی انسان کو نہیں پتا دیکھیں دنیا کی مشکلات تو انسان پوزا جاتی ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ترسے گا ایک نیکی کو اور اس وقت سبحان اللہ یعنی یہ حالت ہوگی کہ ایک بندہ اپنی اولاد بھی اللہ کے سامنے دینا شرح ایمیجن کریں ایسے موقع پر جہاں پہ چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کی ultimate fate کا فیصلہ کر رہی ہوگی اس موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کی وہ دعائیں کھول گے لائیں گا اور کہے گا کہ میرے بندے تو نے مانگی تھی تو سمجھ رہا تھا میں قبول نہیں لیکن میں نے کہا سب سے بیس یہ ہے کہ میں اس کو اس وقت دوں گا جب اس کو ضرورت ہوگی میں نے اس کی بڑی مزے کی مثال وہ ہم جاتے تھے اس کی بڑی ایک ریلیٹیبل ویسال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ پیچھے دنوں عید گزری ہے عامراللہ عید میں عیدیاں ملتی تھی تو ہم میں سے ہر بندے کو اپنی والدہ سے بچپن میں ایک شکایت ہوتی تھی کہ جو ہے نا مائے جو ہے نا وہ عیدیاں لے دی ہم سے صحیح ہر بندے کو یہ شکواہ ہوتا ہے تو مجھے بھی شکواہ تھا کہ وہ مجھے میں نے حساب رکھا ہوتا کہ مجھے اتنی عیدی ملی فلانس میں ملی ہے تو امی نے لے لی اچھا اممہ وہ مائے کیوں لیتی تھی عیدی اور یہ ہر ساتھ ہوتا تھا مائے کیا کرتی ہر بندے کی مائے کا مطلب فرق انداز فرق ہوتا ہے اچھا میری عمی کیا کرتی تھی میری عمی کیا کرتی تھی وہ عیدیاں لے کے کچھ پیسے دے دیتی تھی تھوڑے سے پیسے چوکلٹ کھا لی پیسے ضائع کر دی ہوتا ہی ہے جب ہم کسی جگہ پر ٹراول کر رہے ہوتے تھے مجھے کوئی کھلونا نظر مجھے گنز کا شوق تو مجھے کوئی گن نظر آتی ٹائی گن اب میں بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا مجھے چاہیے اممہ کیا کرتی تھی مجھے میری عیدی ہوتی تھی میں نے صاحب رکھا کہتی ہی یہ تو میرا عیدی کے بیم ویسے ہے ہمارے والدین کیا کرتے ہیں ہمارے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں ہماری نیمی جابز ہوتی ہیں ہمارا شوق ہوتا ہے ہم گیجٹس لیں پیرنٹس کیا کہتے ہیں بیٹا ہو اب بندہ کہتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے لیکن بعد میں انسان کو احساس ہوتا جب اس کی ضرورت ہوتی قیامت کے دن جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت اس کی نعمت کا احساس ہوگا سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے میری دعا قبول ہی نہیں اب اللہ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ اس کی دعاوں کو سٹور کر رہے ہیں آخرت کے لئے اس سے حام کو دور کر رہے ہیں اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے فور سیکھ کر لیا اب دیکھیں لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے تو دیکھیں جب بھی اگر آپ کنڈیشنز کو اور آداب کو پورا کر رہے ہیں اگر اس کے باوجود آپ کی دعا قبول نہیں یعنی آپ کو لگ رہا نہیں مل رہی آپ خوش ہوں کہ اللہ بڑے درجے پہ کوئی اللہ نے سیو کر لیا کیا بات ہے تو یہ آداب میں اگر ہم سب سے پہلے تو اللہ کی حمد اس میں سورہ فاتحہ کیا خوبصورت وہ دعا ہے اس میں پورا دعا کا فلسفہ ہے پھر یہ کہ جتنے تعریفی کلمات اللہ رب العالمین کے آپ کو آتے ہیں پھر یہ کہ یہ تو نماز کے شروع میں بھی سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر درودِ ابراہیمی پھر استغفار اور پھر دعائیں اسی طرح ہے آرڈر تو یہ تھوڑا سا بتائیں اچھا میں اس کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ نے امپورٹن بات بتایا لیکن میں اس سے پہلے کچھ ایک دو چیزیں ذکر کر دوں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا چلتا ہے سیدنا ابو موسیٰ علیہ شہری نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے جو بھائی ہیں ابو عامر علیہ شہری فوت ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں تو آپ ان کے لئے دعا کریں تو اللہ کے رسول نے دعا کرنے کے لئے انہوں نے پرکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ میرے دعا کریں فوت ہونے سے پہلے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میرے لیے نا ایسا کرو پانی لے کے آؤ اور آپ نے وضو کیا تو پہلی جو عدب ہے پہلا عدب جو ہے وہ دعا کا یہ ہے پروپر آئیڈیل اگر یہ فرض نہیں ہے لیکن عدب یہ ہے کہ انسان وضو کرے اچھا نماز کا وضو کرے اور اس کے بعد دعا کرے جیسے اللہ کے رسول نے بقاعدہ احتمام کے ساتھ یعنی ایک ہوتا ہے اگر آپ نے احتمام کے ساتھ دعا مانگنی ہے تو اس میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کیا کرے وضو کرے لیکن وضو جو ہے مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے کوشش کرے قبلے کی طرف روح کر لے نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر بہتر یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی بہاری عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قریش کے خلاف ایک قبیلے کے خلاف ان کے گروہ کے خلاف دعا کی اور آپ نے کعبے کی طرف امو کر کے ان کے خلاف دعا کی اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی نہیں ثابت ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف روح کر کے تیسری چیز علی بھائی عدب میں یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انسان چیخ چلا کر ووسرا دعا کرے اور خفیہ اور آرزی کے ساتھ دعا کرے ہمارے ہاں جیسے ترابی کے اندر وہ رو رو کے انچی انچی اللہ اللہ وہ ناپسندیدہ ہے یہ ناپسندیدہ ہے ہمارے علمان شیخ انس ہمارے منا کرتے ہیں وہ ہمیں میں خود بھی طرح بھی بڑھتا تھا تو مجھے اس پر وہ نصیت کرتے تھے کہ اس انداز سے نہیں پڑنیں اور ہاں اس کا مط��aret یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اب لوگوں کے سامنے بالکل ہی وہ بس کبھی کبھی نیچرلی وہ اموشنز نکل آئیں دیکھ وہ انچی انچی جی رو رو کے اور چیخیں مار مار کے رو رو انچا نہیں ہونا چاہیے یعنی عدب پرائیمیرلی بہتر یہ ہے ادعو ربکم تبرعا و خفیہ آجزی اور خفیہ آہستہ و آسنا اور اس طرح ہوا نا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول اللہ سلام سامنے انچا انچا بول رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ تم جس سے اللہ کو پکار رہے ہو یا ایوہ الناس اربعو علا انفسکم فا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا تم کسی ایسے ذات کو نہیں پکار رہے جو اللہ معاف کرے بہرہ ہے اور جو بہری ذات ہے وہ سننے والا اور غائب ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے تو آپ نے کہا کہ سننے والا اور قریب ہے تو آجزی اور ان کے سارے اور اس میں سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ انسان آئیسولیشن میں اکیلے میں اور اس کے ساتھ خفیہ جو حیرم کرے چوتی چیز علی بھئی یہ ہے کہ رفع الیدائین اپنے ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑی اللہ تعالیٰ کو حیاتی ہے کہ جب ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اس کے بارے میں کچھ علماء نے ایک وضاحت بھی کی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ نہ اونچہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں عدب یہ ہے کہ انسان موں سے اوپر ہاتھ نہ اٹھا جائے یعنی انسان کے ہاتھ نیچے رہے لیکن کچھ لوگ کوڈ کرتے ہیں اب اس نے اس طرح اٹھائے وہ ایک ایکسپشن وہ ایکسپشن ہے وہ دعائے جو بارش کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے جاتا ہے اور وہ پورا ایک وے ہے کہ پھر بعد میں آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو اس طرح بھی کرتے ہیں وہ پورا ایک الگ طریقہ ہے ٹھیک ہے تو وہ لیکن جنرلی ہاتھ جو ہے نا وہ موں سے اوپر اس طرح کر کے نہیں اٹھانا کچھ لوگ بہت اوپر اس طرح اٹھا لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو نیچے رکھا جائے تاکہ وہ ایک آجری والی باڈی لینگویج اور اس طرح سے اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اس طرح اونگلی کو سب بابا اونگلی کو اٹھا کے اس طرح بھی دعا آپ نے دیکھا کئی لوگ جو ہیں وہ تصویر خوشواتے ہوئے یہ ہاتھوں کو وہ اصل میں دعا کا اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی نظر نہ لگے دعا کا اچھا تو یہ اس طرح دعا مانگنا بھی سب بابا کی انگلی لیکن وہ بارال کچھ جگہوں پہ وہ ثابت ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ ممبر پہ تشریف فرما آتے ہیں غالباً تو آپ نے اس طرح سے ہاتھ انگلی اٹھا کے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ شنہ تو اچھا ایک اور چیز دوسری چیز یہ ہے اس کے بعد وہ اولی چیز ہے جو آپ کی ذکر کی تھی کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ سے حغاز کریں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مانگے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں ہے وہ مانگے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک صحابی جو تھے انہوں نے دعا مانگی نماز پر دعا مانگی تو انہوں نے نہ درود پڑھا نہ انہوں نے کچھ اللہ کی حمد و سنہ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا شروع کر دی تو آپ نے کہا عجیلہ حادہ اس بندے نے جلدی کی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور جو صحابی تھے انہوں نے دعا مانگی عبداللہ بن مسعود تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لئے مانگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا سل تو عطا اب تو مانگ تجھے اب دیا جائے گا تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ حمد و سنا جتنی زیادہ ہو اور پھر درود و درود پاک جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں اوپڑیں اگر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ رسول کتنا پڑھوں آپ نے کہا کہ تم جتنا پڑھو گی اتنا اچھا اس نے کہا کہ میں ون کورٹر پڑھ لوں آپ نے کہا کہ وہ پڑھ لو تو بہت اچھی بات اس سے زیادہ بھی تو انہوں نے کہا میں چلیں دو تھرڈ پڑھ لوں تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ تو انہوں نے کرتے کرتے یہاں تھا میں پوری مانگ لو تو آپ نے کہا پوری بھی مانگ لو یا اللہ طرح تمہیں پھر بھی دے دے تو اسی لئے یہ بھی ہے لیکن بارال انسان کی تشفی تب ہوتی ہے جب انسان اللہ سے واقعی کچھ مانگتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی صرف حمد کئی دفعہ تو سبحان اللہ صرف حمد اور اللہ کی رسول پر درود میں رہا تو یہی طریقہ ہے کہ کئی دفعہ مجھے کچھ مانگنے کا موقع نہ ہو میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں یا بڑا ہم سوال کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ ابراہیمی ہمیں پڑھنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھنا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں تو ایک جو ڈیٹیل درود ہے بڑا درود اور مسنون ہے وہ درودِ ابراہیمی ہے تو وہ کوئی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو پس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا جیسے مختلف الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ من لا نبی آبادہ یہ حمد ہے اللہ کی اس میں درود بھی آگیا اس میں درود بھی آگیا اس میں حمد بھی آگی درود بھی آگیا دونوں چیزیں آگئیں لیکن مین سوری جو آپ کی بات کٹنے کے لئے سوری جو مین آپ نے کہا تھا وہ ہے اخلاص اخلاص یعنی دل کی پریزنس اگر آپ کم بھی پڑھ رہے ہیں اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہم صلی و صلیم علیہ نبینا محمد وہ ادھر سے یہ کنڈیشن بہت ضروری ہے اسی طرح سے ایک اور چیز جو عدب بیان کر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مسئلہ بیان کرے اللہ کے سامنے تو یہ نہ کہے یعنی عزم المسئلہ یعزم المسئلہ ولا يستثنی یعنی کہ ایک بندہ جب بھی کرے تو وہ ایسا نہ کرے کہ اللہ تُو چاہے تو دے دے یہ منع کیا گیا حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے اللہ مغفر لی انشئتہ اللہ مجھے معاف کر دے اگر تُو چاہتا ہے آپ نے کہا تو کوئی بندہ اللہ کو کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتا تم احسان ٹڑھا رہے ہو اللہ پہ اللہ معاف کرے تو یہ نہ کہیں یعنی انسان عظم کسی اللہ مجھے بس چاہیے مجھے یہ چاہیے تو یہ کہ اللہ دینا چاہتا ہے تو دے دے نہیں دناسے اس طرح کا اندازی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اس طرح بندہ بازوکات ہوتا ہے کہ کرنا چاہتے تو کر لو اس کا مطلب ہے کہ I'm not dependent on you تو اس طرح کی چیز نہیں اور تیسری آخری جو چیز اس میں خاص پر میں ساتمہ عدب جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی دعا کرے تو تین دفعہ ایک دعا کو ریپیٹ کر لے جیسے کہیں وَكَانَا اِذَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَا ثَلَاثًا کہ اللہ کے رسول اسی طرح سے جب اللہ کے رسول کو کوئی چیز بہت پسند ہوتی تھی استغفار کرتے تھے جب کوئی دعا ایسے ہو جس میں استغفار ہو اپنے گناہوں کا تذکر آؤ تو وہاں پہ کیا کرے تین دفعہ کہیں ایمفیسز یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یعنی اس طرح اردو میں کہہ رہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ایک جسے کہتے ہیں وہ دل کے ساتھ تو مانگ لیتا ہے ایک جیز جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے ذکر کی کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جی دعا کے اندر استغفار زیادہ ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ حمد زیادہ ہو یہ بھی ایک امپورٹنٹ تو ابن تیمی الرحیم انہوں نے بڑی خوبصورت بات کیونہ نے کہا استغفار اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ کپڑا ہے امیجن کریں تو وہ گندہ کپڑا ہے آپ نے اس کو خوشبو لگانی ہے تو آپ کیسے لگائیں گے میں نے کہا اس پہلے آپ اس کو دھوئیں گے اس کے بعد پھر آپ خوشبو لگاتے ہیں تو انہوں نے کہا اصل میں حمد جو ہے وہ خوشبو ہے اور استغفار گناہوں کی کلنزنگ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ حمد حمد کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صفائی کریں اس کے بعد کیا کریں خوبصفائی کریں اللہ سے مانگیں اور اس مانگنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یعنی پھر جب آپ کو ہو جائے پھر آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تو یہ اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ ایسے ٹائمز پہ بانگی جائے جو ذرا ٹائمز جہاں پہ دعا زیادہ قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ میں ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہے کوئی اکلی ضراب بتا دیں اس میں ایک تو جمعے کے دن ہے خاص طور پر جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں اور وہ ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیسیفیکل ہی نہیں بتایا وہ اثر کے بعد آپ علماء نے کہا اثر کے مختلف آرہا ہیں کچھ نے جمعے خطبے کے درمیان دوران بھی کہا ہے اور کچھ نے مختلف آرہا ہیں اور ان سب کے عدیلہ دلائل ہیں جو سب سے سٹرونگ اپینئن ہمیں میرے ہمارے اصادزہ کو لگتی وہ یہی تھی کہ جی اثر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان کوئی ایک گھڑی ہے اور اس میں جو بندہ ایگر ہوگا اس کو مل جائے گی اور ایگرنس آپ مانگیں گے اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور پر آذان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آتا ہے اس میں آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ادعا اولا یعرد بین الازان والاقامہ